شیروہ اپنے کمرے میں کتاب پڑھا ہوتا ہے جب دروازے پر گنٹی پستی ہے شیروہ ٹائم دیکھتا ہے رات کے بارے بچ رہے ہوتے ہیں شیروہ خرگے سے باہر دیکھتا ہے جب تیس پاری شروہ ہی ہوتی ہے شیروہ ابھی سوچی heinہاً ہوتا ہے کہ گنٹی ایک کار پھین خستی ہے شیروہ دروازہ کھولتا ہے دروازے پر ایک لال جببہ پڑھا ہوتا ہے شیروہ سے اندر لی آتا ہے شیروہ وہ دبا کھول کے دیکھتا ہے اندر ایک گریہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی شیروہ کے گھرے کے لائٹ چلی جاتی ہے شیروہ جلدی سے ٹارچ سلاتا ہے وہ گریہ گائپ ہوتی ہے دبے سے شیروہ ڈر جاتا ہے تب ہی شیروہ کو اپنے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے شیروہ پیچھے پھول کے دیکھتا ہے وہ گریہ چاکو پکڑے شیروہ بھی پیچھے پھولی ہوتی ہے اور دیوار پر لیکھا ہے شیروہ مجھ سے بچنے کے لئے لائک اور سبسکرائب کرو کالا میبو سٹوریز کو اور ہاں کمرز میں بتاؤ شیروہ کے ساتھ آگے کیا ہوگا شیروہ کے بیٹھ کے نیچے بوت ہے شیروہ اپنے کمرے میں رات کو آرام سے گیم کھیل رہا تھا تب ہی اچانک عجیب سی آواز آتی ہے شیروہ اپنے روم سے باہر جا کر دیکھتا ہے تو شیروہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور شیروہ دیکھتا ہے کہ بوتی آدمی نے اس کی بہن کو مار دیا ہے اور اب بہن کو زمین میں تفنا رہا ہے تب ہی وہ بوتی آدمی شیروہ کو دیکھ لیتا ہے اور وہ آدمی شیروہ کے طرف جانے لگتا ہے شیروہ جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور بیٹھ پر آ کر سونے کا ناتک کرنے لگتا ہے اب وہ بوتی آدمی گھر میں آ چکا تھا اور دیوار پر ڈڑونے اکشو میں کچھ لٹھنے لگتا ہے اور پھر شیرو کے بٹھ کے نیچے چھپ جاتا ہے شیرو رات کو جو لکھا تھا وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا اور پورے رات سونے کا ناتر کرتا ہے اسے اس بودھی آدمی کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی صبح شیرو کو لگتا ہے کہ وہ چلا گیا اس لیے جو لکھا تھا وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں لکھا تھا مجھے پتا ہے تم سوئے نہیں ہو مجھ سے بچنے کے لیے لائک اور سسکرائب کرو کالا نیبو سٹوریز کو اور ہاں کمرز میں بتاؤ شیرو کے ساتھ آگے کیا ہوگا ہاسپٹر کی آنی رات والی بھیانک رات شیرو ایک ہاسپٹر میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا اور آج شیرو کی اس ہاسپٹر میں رات کی شفت تھی شیرو اپنے پیشنٹس کو چک کر رہا ہوتا ہے اور چک کرتے کرتے رات کے دو بچ جاتے ہیں دس مند کی بریک لے کر شیرو لیوٹ سے کیفیٹیگیا میں جاتا ہے کیونکہ اسے کافی پینے کا مند ہوتا ہے کرسی پر بیٹھے کافی پیتے شیرو کی نظر دور پر ایک ٹیبل پر پڑتی ہے جہاں کوئی پیشنٹ خموشی سے سر جکائے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے شیرو فون اس پیشنٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے اس ٹائم یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھتا ہے وہ پیشنٹ جیسے ہی شیرو کی طرف دیکھتا ہے شیرو کی ڈڑ کے مارے چیہیں نکر جاتی ہیں شیرو بھاگتا ہوا لیفٹ کی طرف جاتا ہے اور لیفٹ کا بٹن دبا کر جلدی سے اوپر جانے لگتا ہے شیرو آپ کو لائک سسکرائب کرنے کو کہہ رہا ہے تو جلدی سے کر دو شیرو کو یاد آتا ہے کہ اس پیشنٹ کے ڈڈ بوڈی تو اس نے کل ایمبونس میں جاتے دیکھی تھی تب ہی شیرو کو اپنے پیچھے سانسوں کی آواز آتی ہے شیرو ہمت جھٹا کر پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہی بوتھیا لڑکی شیرو کے پیچھے کھڑی اسے گور رہی ہوتی ہے اور تب ہی لیفٹ بند ہو جاتی ہے اور شیرو بچارہ بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش آنے پر شیرو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک لیچر ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے I want justice